ہیلو فرنڈس فرنڈس آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے گی گیس گیزر کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک گیس گیزر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم آج انسٹال کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ ہم نے لوکل مارکٹ سے پرچیز کیا ہوا ہے آپ اس کو اون لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں پہ آپ اس کے اوفر چیک کر کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں بٹن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیزن کے حساب سے ہے ونٹر سیزن سمر سیزن اور یہاں سے گیس کنٹرول کا یہ سوچ دیا ہوا ہے مینیم کرنی ہے گیس یا میکسیم کرنی ہے یہاں سے وارٹر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں میکسیم کرنا یا مینیم کرنا ہے یہ تو تھا اس کا ایک پر اس کے بٹن میں آپ کو اس کی کچھ ٹیکنیکل سپیسیفکیسن بھی دکھا دیتا ہوں جو کیس کے بکسہ ہے جو اس کے اندر یہ آیا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آئی ایس آئی مارک ہے چھے لیٹر کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی چھے لیٹر کی کپیسٹی کیا ہے اس کے اندر سٹوریج ہے یا کیا ہے تو میں آپ کو یہاں پر کلیر کر دیتا ہوں کہ چھے لیٹر کی کپیسٹی اس کی کیا ہے جو چھے لیٹر فرنٹس وہ ہے اس کے اندر وارٹر فلو کپیسٹی یعنی ایک منٹ کے اندر یہ چھے مٹر چھے لیٹر پانی ہی دے گا گرم کر کے آپ کو اس کے اندر کوئی سٹوریج کی کپیسٹی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اور باقی آپ پڑ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ٹیکنیکل سپیسٹیفکیسن ہے اس کے بعد فرنٹس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے کم آپ کو دکھایتا ہوں اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے آپ یہ یہاں پر دیکھ تو فرنٹس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے کچھ اس کے تین یہ دیئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ گیس انلیٹ یہ لکھاؤ اب یہ گیس انلیٹ یعنی کہ ہم یہاں پر گیس کی پائپ لگائیں گے جو کہ ہم نے یہاں پر یہ رکھی ہوئی ہے گیس کی ریگولیٹر کے ساتھ یہ پائپ ہے اور اس کا یہ پلگ ہے یہاں پر یہاں پر ہم یہ لگا دیں گے اس کے اندر جالی بھی لگی ہوئے سٹینر تاکہ گیس کے تھروں کوئی اس کے اندر کچھرا نہ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے فرنٹس ہوت وارٹر آؤٹلیٹ ہوت وارٹر آؤٹلیٹ لکھا ہوا یہاں سے ہوت وارٹر آؤٹلیٹ ملے گا گیس گیجر سے گرم ہو کے پانی یہاں سے آؤٹلیٹ نکل جائے گا اور اس کے بعد یہ ہیں انلیٹ اس کے اندر بھی جالی لگ رہے ہیں تاکہ کوئی پانی کی hex� کچھرا اس کے اندر نہ جائے کیجوریٹی اس کے اندر نہ جائے تو یہاں پر جالی لگا دی ہے اس کے smartest کو کوئی کچھرا نہیں جائے گا یہاں پر لکھاؤ ابھی ہے جو برنر ہے وہ چلے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب اون ہوگا ہے اس کا برنر ہوگا تو یہ جو LED لگی ہوئے ہے یہ بلنک کرے گی ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے اندر دکھا ہوا ہے بوکس سا بنا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے سیل ڈالیں گے بیٹری سیل میں نے پہلے سی پرچیز کر لی ہے دو بیٹری سیل ہیں اس کو ہم ڈال لیتے ہیں اس کے اندر سپارک کرنے کے لئے ہوتے ہیں جب جیسے ہی سپارک ہوگا تب جو برنر ہے وہ آگ پکڑ لے گا تو اس طرح سے اس کو یہاں پہ سیل ڈال کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ اس کو لگانا ہے یہاں پہ اس کے اوپر فینٹ سے ایک وارننگ لکھی ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکتے ہیں آپوے فوریوزنین ویلیوی و sposób کو کاkkra اکทر اکتا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ohh یہ ایک اکچڑ ہے یہاں سے اس کا کیا ہوتا ہے جب اس کے اندر سپار کری ان کی آگ لگے گی تو اس کی جو Dil اس کتا ہے ڈال надحفیر daredوزنے کے لئے فیہن سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے Speak اس کی جگہ دیکھنی ہے ہمیں دو جگہ سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کی اور اس کی دوری میں میزرمنٹ کرنے کے ایک میزرمنٹ ٹیپ سے ہم دوسری جگہیں انسٹال کر سکتے ہیں یہ سلنڈر ہم یوز کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ اس کو انسٹال کرنا ہے جو کی آلیڈی دو وال لگی ہوئی ہے پلمبر نے لگا دی تھی یہاں پہ ہم نے دو پائنپ لگا دی ہے ایک انلیٹ اور ایک آؤٹلیٹ ہے ہ pondر ہم ایک آؤٹلیٹ میں کنیکٹ کر دیں گے یہ انلیٹ میں کنیکٹ کر دیں گے اس کی انسٹال کرنے کے لئے دو میزرمنٹ آل کرنے ہیں تو یہ ہم نے ایک آل یہاں پہ کیا ہوئے اور ایک آل یہاں پہ کیا ہوئے زب مران اوہی ہے ہم نے یہاں پہ ہم نے دیت کے ہیں آگا یہ دیکھ سکتے ہیں آیا ہے یہizadoگا ہے ڈھی subscribing پہ counselor نے ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو فرنس آپ کو اس طرح سے یہ انسطال کر لی رہا ہے میں آپ کو پہلے میں نے دکھا دیا تھا جو ہم نے والکر رکھا تھا وہاں پہ اپنے ایکسکرو لگا گیا تھا تو جو ریچے بچے گا وہاں پہ ہمیں ایکسکرو الگ سے لیں گے اور اس کے اندر اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس طرح سے ایکسکرو ٹائٹ کر دیں گے ٹائٹ کر دیں گے اور فرنس یہاں پہ ہم نے ٹیفلون ٹیپ لگا لیا جان سکتے ہیں ہم نے اس کو ٹائٹ کر لیا ہے سپینر سے ایکسکرو ٹائٹ ہو گیا یہاں پہ پہ آگئے ہماری ہماری جو گیس کی پائم پیسنٹ ساپی دے سکتے ہیں ہم نے اپر سے لیا ہے تو اس کے اندر پیسنٹ سے کیا سیل ہے آپ ہی دے سکتے ہیں اس کو ہم نے یہ ہونی ضروری ہے ان دونوں کے اندر بھی ہے جو کی لکیز وغیرہ نہ ہو اس کو ہم یہاں بھی اس طرح اس کو انسٹال کر کے اس کے اندر ڈال کے یہاں پہ جو اس کی گیس کی پائم ہے گیس کی جو لٹ ہے اس کے اندر اس طرح سے ڈائٹ کر کے اور تھوڑا سا سپینڈ کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس طرح ہے تو چلیے اب ہمیں دکھاتے ہیں ہم کو سلینڈر ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے ابھی ہمارا انسٹال ہو گیا ہے بلکل توپ پر یہاں سے ہو گیا ہے آپ کو لے کے چلتے ہیں سلینڈر کے پاس سلینڈر ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے سلینڈر کی دوری تھوڑی مینٹین کر کے دور رکھنا چاہیے کھلے ایریا میں رکھنا چاہیے تاک کہ کوئی پروبلم ہو تو اس کو اچھے سے ریکوور کیا جا سکے تو چلیے اب ہم آپ کو سلینڈر بھی دکھا دیتے ہیں تو فینڈس آپ ہی دیکھ سکتے ہیں بلکل کورنر میں ہم نے سلینڈر رکھا ہوا ہے یہ پائپ ہے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پائپ ہوتے ہوئے اس کے اندر سے انکلتے ہوئے ہم نے یہ بلکل کھلے ایریا میں رکھ دیا ہے پائپ اس کے اندروں کو سلینڈر کو ابھی اس کا آن کر لیتے ہیں آن کرنے کے بعد اپ کو اس کو آن کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے یہ برنر اور آن ہوگا اپ ہم نے اس کا آن کر دیا چاہے ابھی ہم چلتے ہوں وہاں پر تو فرنڈس آپ ہی دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب کچھ جانبی ریڈی ہے سب سے پہلے ہم اس کی آؤٹلیٹ وال کھول لیں گے یہ آؤٹلیٹ وال ہے اس کے بعد اس کی آؤٹلیٹ وال کھول دیں گے ہمیں دو وال لگا رکھیے ہیں جب ہم نے دو وال لگا رہا ہے جہاں پہ اس میں ہوتا آٹ رائے گا اس میں کولنڈا آٹ رائے گا تو ہم جیسے ہم اس کو آن کریں گے ہمارا برنر آن ہو جائے گا ہم نے یہاں پہ آن کر دیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایلیڈی بھی جل کی تھی اب ہم ایک بارت آپ اس کو وال بند کر کے اس کے نردک سے بھی ہارتے ہیں ہم نے وال بند کر دیا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آواز بھی فیل کرنا تھوڑی ٹھیکے فرنٹس اس طرح سے یہ کام کرے گا جیسے ہی ہم اس کو وال کو اون کریں گے تو یہ اون لائن کام کرے گا جیسے یہاں پہ اس کے اندر سے فلو ہوگا پانی کا تو یہ اون لائن اون ہو جائے گا تو چلیے فرنٹس اس طرح سے ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ یہ کومنٹ کر کے ضرور رہتا ہے اگر آپ کو یہ پرچیز کرنا ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو فرنٹس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں بند باترام